میرا جسم میری مرضی کی مہم کے بارے میں یا اس نعرے اور سلوگن کے بارے میں تو سبھی کو یاد ہوگا اور سبھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ نعرہ کس طرح سے زور پکڑ گیا تھا اور کتنی تقویت ملی تھی اور اس کے بعد خلید رحمان کمرد کے ساتھ اس نعرے کی وجہ سے کیا ہوا یعنی انہوں نے ایک ایشو پر ایک عورت کو گالی دی اور پھر ایک عورت کو گالی دینے کے بعد دیگر انکر پرسن کو گالی دی تو بہت زیادہ متنازع معاملہ رہا لیکن اس تمام طور تناظر میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب اداکارہ ریشم ایک شو میں آئی اور اداکارہ ریشم نے خلید رحمان کمر کے نظریات پر بات کی پاکستان کی فلم سٹار اور اداکارہ ریشم نے نیجی ٹی وی کے پروگرام میں پروگرام کے ہوسٹ کی جانب سے کیے گئے سوال کہ عورت کے حوالے سے خلید رحمان کمر کے نظریات سے کیا آپ اتفاق کرتی ہیں اس پر جواب دیا کہ میں بزاتے خود خلید رحمان کمر صاحب جو ہماری انڈسٹی کے بہت بڑے ناموں میں شمار ہوتے ہیں ان کی عزت کرتی ہوں لیکن عورت کے حوالے سے میں ان کی سوچ سے بلکل بھی اتفاق نہیں کرتی اداکارہ ریشم نے دوران گفتگو حال ہی میں سپر ایٹ ہونے والے ڈراما سیریل میرے پاس تمہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ڈرامے میں بہت مشہور ڈائیلاغ تھا کہ اس دو ٹکے کی لڑکی کے لیے تم مجھے پچاس ملین دے رہے ہو لیکن آج عورت کی تذہیق اور گالیاں دینے پر خود خلید رحمان ایک ٹکے کا بھی نہیں رہا عورت کا تقدس پامال کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے کیا یہ ایسی زبان جیسی کل استعمال کی گئی اپنی بیٹی بہن یا بیوی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اداکارہ ریشم کا خلید رحمان کمر کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہنا تھا کہ جو شخص آج ایک عورت کو اپنے ڈرامے میں دو ٹکے کو دکھا رہا ہے کل کو کسی کی ماں کو بھی دو ٹکے کا دکھا سکتا ہے حتیٰ کہ کسی کو بھی دو ٹکے کا دکھا سکتا ہے ان کا اپنی کی گئی گفتبو میں مزید کہنا تھا کہ جتنے بھی لوگ آج ان کے خلاف بول رہے ہیں شاید کبھی نہ بولتے لیکن ان کی جانب سے کی گئی حرکت کی وجہ سے سب ان کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں اس بات کے بعد سوشل میڈیا برگیڈ اداکارہ ریشم کے بھی خلاف ہو گئی جس طرح سے مختلف طبقوں اور مختلف فرقوں میں سوشل میڈیا برگیڈ الگ الگ ہوئی تھی اور بٹی ہوئی تھی اور کچھ لوگ جو ہے وہ آن جہانی قسم کی شخصیت جناب خلیل الرحمان کمر صاحب کے خلاف تھے اور کچھ اداکارہ کے خلاف تھے اداکارہ ریشم کے خلاف کچھ ماروی سرمت کے حق میں تھے کچھ ماروی سرمت کے خلاف تھے کچھ ان دونوں کے ہی نہ تو حق میں تھے نہ ہی خلاف تھے لیکن اس زبان کی تنقید کر رہے تھے اس زبان پر تنقید کر رہے تھے اس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک مہم چلی اور سوشل میڈیا پر ایک چلی ہوئی مہم میں دیکھا گیا کہ کس طرح سے اداکارہ ریشم کے خلاف مختلف قسم کی باتیں سامنے آئیں اور ان کی تصاویر سامنے آئیں وہ تصاویر ان کے وہ بولڈ شوٹ بھی سامنے آتے رہے جس میں دکھایا گیا کہ کس طرح سے وہ بولڈ شوٹ کرواتی نظر آ رہی ہیں حالانکہ ان شوٹس میں کچھ ایسی خاص بات موجود نہیں تھی اور ان پر تنقید کی جاتی رہی کہ دیکھیں یہ اداکارہ ریشم ہیں اور وہ اسلام کے سب سے آلہ قسم کے سپوت جناب خلیل الرحمان کمر صاحب کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں گو کہ اس بات کا قطعی طور پر تعلق نہیں ہے کہ اداکارہ ریشم نے کب اور کس طرح سے ان کے خلاف بات کی تھی اور کیا بات کی تھی در حقیقت وہ اس نقطہ نظر کو پہنچانا چاہ رہی تھی جو کہ عام لوگوں کا ذہن تھا کہ خلیل الرحمان کمر کی تمام باتیں ٹھیک ہیں لیکن انہیں اپنی زبان کو یا لینگویز کو بہتر کرنا چاہیے تھا یا مزید بہتر کر کے یا مزید بہتر انداز میں وہ اپنے پیغام کو محصر انداز میں عام لوگوں تک بھی خاص لوگوں تک بھی پہنچا سکتے تھے لیکن ان کا پیغام بہتر انداز میں نہیں تھا اس کے بعد اداکارہ ریشم کے خلاف مختلف قسم کی باتیں ہوتی رہی سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی باتیں ہوئیں اور تحال یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی انہوں نے جو شوٹ کروایا تھا اس کی وہ ویڈیو سامنے آ گئی ہیں اور پھر ان کی رہام خان سے لڑائی کی باتیں بھی سامنے آنے لگ گئیں پاکستانی اداکارہ ریشم لولی وڈ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ ماضی میں ان کے بغیر پاکستانی فلم انڈسٹری ادھوری تھی تو غلط نہ ہوگا تاہم ریشم نے جو عمران خان کی اہلیہ سابق اہلیہ ریحام خان کے بارے میں بیان دیا تھا وہ بیان اب دوبارہ سے سامنے آنے لگ گیا ہے اور اب ریحام خان بھی اس میدان پر بھی آ گئی تھی اور دونوں کے درمیان سدی لڑائی بھی ہوئی تھی تفصیلات کے مطابق ریشم نے انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ مجھے لوگوں نے کتاب کے سکرین شارٹس بھیجے تو میں نے دیکھ کر یہ کہا کہ یہ کیا ہے ریحام خان نے ہمچالی عباسی اور متسمید چن چن کر ان لوگوں کے نام لیے ہیں جن کے کوئی سکینڈل نہیں ہے اور انہوں نے یہ سب کتاب کو بیچنے کے لیے کیا جبکہ وہ عورت کی بدترین مثال ہیں اور جبائمہ بہترین مثال ہیں ریشم کی جانب سے دیا گیا یہ بیان تیزی کے ساتھ انٹرنیٹ پر پھیل گیا اور یہ ریحام خان تک بھی جا پہنچا ریحام خان نے یہ بیان دیکھتے ہوئے ٹویٹر پر رد عمل جاری کی اور کہا کہ دراصل میں نے ریشم کی کوئی کہانی اپنے کتاب میں نہیں لکھی اور نہ ہی کسی نوٹس پر بیان کی ہے پھر ریحام خان کی جانب سے یہ ٹویٹ کرنے کی دیر تھی کہ سوشل میڈیا سارفین بھی کود پڑے اور انہوں نے ریشم کی حمایت کر دی امار علی نامی ٹویٹر سارف نے کہا کہ برائے مربانی ریشم بہت غصے میں ہیں اس لیے ان کے ساتھ نہ الجیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک سارف نے ریحام خان کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ تاہم یہ سب ہے تو سچ ہی آپ پر ترس آ رہا ہے کہ خواتین بھی آپ کی عزت نہیں کرتی خیر اس معاملے پر بھی آپ یہ دیکھئے کہ ادھاکارہ ریشم معاملہ ان کا سامنے آیا تھا اور ادھاکارہ ریشم کو کسی نہ کسی صورت میں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہی رہا نامور پاکستانی ادھاکارہ ریشم سال دوزار بیس میں دلہن بن کر پیا دیس چلی جائیں گی اس پر بھی بات ہوتی رہی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا اور اعلان کیا کہ اپنے میار اور پسند کے مطابق کوئی لڑکا نہیں مل سکا تھا اور طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح اور شعبس کی ناکام شادیوں کے خوف سے شادی سے انکار کرتی رہی انہوں نے کہا کہ شادی نہیں بھانے کا نام ہے اور اس کے لیے جیون ساتھی آپ کی پسند کا ہونا چاہیے ریشم کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ کچھ عرصے سے رشتے کی تلاش ملتی جبکہ اب اداکارہ نے بھی سال دوہزار بیس میں شادی کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے خیر اس تمام تر تناظر میں وہ بات تو شاید کہیں پیچھے رہ گئی ہے جو ہم میرا جسم اور میری مرضی کرنے والوں پر بات کر رہے تھے کیونکہ اداکارہ ریشم کے بارے میں جو باتیں ہوتی رہی ہیں کہ ان کے بولڈ سینز اور بولڈ تصاویر سامنے آئی ہیں تو کچھ خاص قسم کی تصاویر تو سامنے نہیں آسکیں اور شاید اگر یہ بات بھی کہی جائے کہ اداکارہ ریشم ان چند ایک اداکارہوں میں سے ہیں جن کا کوئی ایسا سکینڈل تحال سامنے نہیں آیا جس طرح کہ میرا کا سامنے آیا ہے یا اور لوگوں کا سامنے آتا رہا ہے یا اور خواتین کا سامنے آتا رہا ہے ایسا کچھ سکینڈل سامنے نہیں آیا سڑکوں پر میرا جسم میری مرضی کی صورت میں بے ہیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرنے والی عورتوں کو یہ کہنا چاہیں گے کہ کیا آپ نے اسلام سے پہلے کی عورت کی تاریخ پڑی ہے کیا آپ جانتی ہیں کہ اسلام سے قبل ہندو عیسائی اور یہودی آپ کو نہ صرف منحوس سمجھتے تھے بلکہ بچی پیدا ہوتے ہی آپ کو زندہ دفن کر دیتے تھے آپ کو نہ جائدات میں حق ملتا تھا نہ مواسطے میں کوئی کردار اس کے برقس اسلام نے آپ کو عزت دی اسلام نے آپ کو آزادی دی اسلام نے آپ کو منحوس نہیں کہا اسلام نے آپ کو زندہ دفنانے سے منع کیا اسلام نے آپ کو گھر کی ملکہ بنایا اسلام نے آپ کے قدموں تلے جنت رکھ دی اسلام نے آپ کو جائدات میں بھی حقوق دلوائے اسلام نے آپ کو ہر روپ میں عزت بخشی اسلام نے آپ کو چادر چار دیواری کا تحفظ فرام کیا جبکہ یہودی و عیسائی آج بھی آپ کو منحوس سمجھتے ہیں آپ کو کھلونا سمجھ کر آپ کے جسم سے کھیلتے ہیں آپ کو جائدات میں کوئی حقوق نہیں دیتے ہیں آپ کو نائٹ کلپز اور شراب خانوں میں ننگا نچواتے ہیں آپ کو فہاشہ بننے پر داد دیتے ہیں شادی کے بجائے آپ کو گرل پرنٹ بنانے کو ترجیح دی جاتی ہے عمر سیدھا ہونے پر دھکے دے کر آپ کو اولڈ ہوم چھوڑاتے ہیں اس سب کے باوجود بھی آپ کو اتراز ہے کہ اسلام نے آپ کو حقوق نہیں دیے اگر اسلام نے حقوق نہیں دیے تو چیلنج کرتا ہوں بتائیے دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جس نے آپ کو عورت کو اسلام سے زیادہ حقوق دیے ہوں اے مسلمان بہن خدارہ ان مغربی عورتوں کی طرح خود کو میرا جسم میری مرضی اور جسم بیشنے کے دکان مت بناو آپ باعزت مسلمان خاتین ہیں آپ ان مغربی بہیا عورتوں کی طرح ہرگز نہیں ہیں جنہیں جو مرد جب چاہے چھو کر اپنی حوض کا نشانہ بنا کے پھینک دیں آپ مسلمان ہیں آپ کو اللہ نے عزت دی ہے آپ کو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا اور آپ بھی یہی چاہتی ہیں کہ لوفر لفنگے لوگ آپ کو نہ گھورا کریں اسلام نے آپ کو تحفظ دیا اسلام میں آپ کو ہر کوئی نہیں چھو سکتا پھر بھی یہ گلہ کے حقوق نہیں مل رہے خدارہ اپنی جانوں پر اتنا ظلم نہ کریں اور سب سے اہم اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے ذاتہ حیات دے دیا ہے اور اب پاکستان میں اسلامی قانون ہی نافذ ہونا چاہیے کہ اگر اسلامی قانون نافذ ہوگا تو ہی کچھ معاملات بہتر ہوں گے دوسرے جانب اگر دیکھا جائے تو یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ مختلف قسم کے لوگ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے اس قسم کے نعرے لگواتے رہے ہیں اور اب یہ نعرے اب یہ سلوگن خاموش ہو گئے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا جسم میری مرجی کے نعرے کہاں چلے گئے ہاں میرا جسم میری مرجی کے نعرے کو بجائے اگر یہ نعرے لگائے جاتے کہ عورت کو عزت دیا جائے عورت کو تحفظ دیا جائے چادر اور چار دیواری کو تحفظ دیا جائے چادر اور چار دیواری کا حرمت کا خیال لکھا جائے تو شاید معاملات کچھ بہتر ہو سکتے تھے یا شاید کیا کچھ لوگوں نے تو یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر اس قسم کے نعرے لگائے جاتے عورتوں کے حقوق کے لیے بات کی جاتی عورتوں کے جسمانی حقوق کی بات کی جاتی اس معاملے پر بات کی جاتی کہ عورت کو تعلیم دی جانی چاہیے تو پھر شاید اس میں بہت سی بہتری آ سکتی تھی بجائے اس کے کہ بہت سارے لوگوں نے میرا جسم میری مرضی کے نعرے کو لے کر اتنی زیادہ تنقید کی ہے کہ جو حقیقت تھی یا حقیقت کا پہلو تھا وہ کہیں دب کر رہ گیا اس لیے اس نعرے پر غور ہونا چاہیے تھا اور فکر ہونی چاہیے تھی اور اس کے بعد اس کو زبان زدہ عام کرنا چاہیے تھا یہ نعرہ ویسے بھی اتنا کیسی تھا کہ زبان زدہ عام ہو گیا لیکن اس سے تحریک کو عورتوں کی تحریک کو فائدے کی بجائے نقصان ہی پہنچا ہے